شکران یا ربی شکران اللہ لیتا قلبی شکران یا ربی شکران اللہ لیتا قلبی نحمد رو و رسول اللہ رسول کریم اما بعد فعود باللہ این الشیطان الرجلین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیڈے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بطن کو پریس کرنا مت دیں آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ شب براد کی اہمیت شب براد کی فضیلت اور شب براد کے نوافل کے حوالہ سے ہے شب براد چونکہ شابان کی پندرہ تاریخ کو آتی ہے لیکن اس کی کیا اہمیت ہے احادیث کی وہ سے میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتا چلے گا اس کی فضیلت کے بارے میں پتا چلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عبادات کہ کون کون سی عبادات اور کس کس طریقہ سے ادا کی جائیں گی وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں فضیفہ جو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ شب بارات کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے نوافل سے جو ہیں وہ وابستہ ہو سکیں وہ جان سکیں شب بارات کی عبادات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے سب سے پہلے شب بارات کی اہمیت جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش پر نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نص شعبان کو یعنی پندرہ شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیل قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی بکشش فرما دیتا ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے جو کہ شب برات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے شب برات کی حقیقت کیا ہے شب برات میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ہیں ان کی روحیں قبض کر لو اس رات میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اس رات میں جن لوگوں کو اس سال میں اللہ تعالیٰ نے موت کا حکم دینا ہوتا ہے جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے ان کے پتے اس رات میں جھڑ جاتے ہیں اور گناہوں سے بخشش کی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے جنہوں نے اس دنیا میں سال میں آنا ہوتا ہے ان کے پتے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں پتے جو ہیں وہ تمام تر جھڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پتوں پر ایک نشان فرما دیتے ہیں اور ملک الموت کو بتا دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی روحوں کو اس سال قبض کرنا ہے ملک الموت اس حساب سے ان روحوں کو اسی سال کے اندر اندر قبض کر لیتے ہیں شب بارات میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نہایت خیر والی رات بتایا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات اللہ کے نیک بندے رسوائی اور ظلت سے دور کر دیے جاتے ہیں جو شخص اس رات کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑے گا یعنی نماز پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر بار نظر کرم فرمائے گا اور ایک بار نظر کرم سے اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا یعنی کہ اس رات میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑنے والے کی اللہ تعالیٰ ستر ہزار حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور آخر بھی ستر ہزار حاجتیں پوری فرمائیں اس رات میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑنے والے کی اللہ تعالیٰ ستر ہزار حاجتیں پوری فرماتے ہیں شب برات کے نوافل جو ہیں شب برات کے جو ٹوٹل نوافل ہیں وہ سات طریقہ کار سے میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی جو بھی آپ کو آسان لگے جس طریقہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری فضیلتیں انعائد فرمائیں گے اور آپ کی حاجات پوری ہوں گی روزی میں برکت ہوگی رنج و غم سے نجات حاصل ہوگی اور سب سے بڑھ کر کہ گناہوں سے بکشش اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بکشش طلب کیجئے اور اپنی حاجات کو اللہ سے پورا کروائیے یہ جو ٹوٹل سات طریقہ کار ہیں سب سے پہلا جو طریقہ شب برات کے نفل نمازوں کا وہ یہ ہے سب سے پہلا طریقہ کار جو ہے کہ آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے تحیت اور غضو اس طرح سے کہ تحیت اور غضو کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تحیت اور غضو کے جو دو نوافل ہیں وہ اس طرح سے ادا کرنے ہے کہ غضو کرنے کے فوراں بعد آپ دو نفل ادا کریں گے تحیت اور غضو کی نیت کے ساتھ کہ دو نفل وہ تحیت اور غضو کے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں اور اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے ہم عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تحیت اور غضو کے نفل آپ ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ترقیب یہ رکھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور تین مرتبہ کل ہوا اللہ احد یعنی سورة اخلاص پڑھنی ہے دو رکعت پڑھنے ہیں آپ نے اس طرح سے اور اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے آپ کو سات سو رکعت نفل کا ثواب ملے گا یعنی غضو میں جتنا بھی پانی آپ سرو کریں گے اس کے بدلہ میں آپ کو ہر قطرہ پانی کے بدلے سات سو رکعت نفل کا ثواب ملے گا یہ تمام جو فضائل میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں یہ تمام اخدیث سے ثابی شدہ ہیں تو اس میں شک مت کیجئے گا شک کی کوئی بھی گنجائش اس میں نہیں ہے تو نوافلوں کو ادا کیجئے اور ان فضائل کو حاصل کیجئے دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنی ہے ترقیب جو ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد ایک مرتبہ آہت القرصی پڑھنی ہے اور پندرہ مرتبہ پل ہوا اللہ احد پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کر سو مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے فضیلت اس طرح نماز پڑھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ روزی میں بے پناہ برکت ہوگی رنج و غم سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نجات فرمائیں گے اور گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی تیسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ رکعت آپ نے دو دو کر کے نوافل اس طرح سے عطا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد آپ نے پانچ مرتبہ پل ہوا اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باق فرما دیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم عطا فرمائیں گے چوتھا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بارہ رکعت نفل دو دو کر کے اس طرح سے عطا کرنے ہیں ترقیب طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد دس مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑھنی ہے بارہ رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو طریقہ کار کے الحمدللہ کے بعد دس مرتبہ کل ہوا اللہ پڑھنی ہے جب بارہ رکعت کمپلیٹ ہو جائیں تو دس مرتبہ قلم توحید یعنی چوتھا کلمہ پڑھنا ہے دس مرتبہ قلمہ تمجید یعنی تیسرا قلمہ پڑھنا ہے اور دس مرتبہ دروش شریف یعنی دروش ابراہیمی پڑھنا ہے پانچمہ طریقہ کار جو یہ ہے کہ چودہ رکعت آپ نے دو دو کر کے ادا کرنی ہے طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جس طرح سے آپ نوافل عطا کرتے ہیں کوئی بھی صورت پڑھ لیجئے اور چودہ رکعت کو اس طرح سے ادا کر لیجئے اور فضیلت اس کی ہے کہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی طریقہ نمبر چھے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چار رکعت میں وہ دو دو کر کے ادا کرنے ہیں اس طرح سے ترقیب رکھنی ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد پچاس مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑنی ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ایسے پاک فرما دیں گے کہ جیسے ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو نوافل کا طریقہ کار نمبر ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے آٹھ رکعت ادا کرنی ہے دو دو کر کے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد سورہ اخلاص یعنی کل ہوا اللہ احد دیارہ مرتبہ پڑنی ہے اور اس کا ثواب جو ہے یعنی یہ تمام آپ نے آٹھ رکعت پڑھ کر اس کا ثواب خاتون جنت فاطمہ تو زخرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کر دینا ہے اور اس کی فضیلت آپ کو یہ حاصل ہوگی جب آپ اس طرح سے عمل کریں گے کہ ان آٹھ رکعت کا ثواب جو ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زخرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظرانے میں پیش کرنا ہے فضیلت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی حضرت فاطمہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس طرح سے یہ عمل شب برات میں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی قیامت کے دن اللہ کے حکم سے میں اس کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی اور اس کے بعد جب آپ یہ نوافل ادا کرنے جو طریقہ کار میں نے آپ کو سات طریقہ کار مکمل طور پر بتائی ہیں شب برات میں نوافل کو ادا کرنے کے آپ کو جو بھی آسان لگے جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو جو بھی آپ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے جو فضیلت آپ دیکھ کر یہ پڑھ رہے ہیں وہ فضیلت آپ کو ضرور حاصل ہوگی اللہ کے حکم سے اور اس کے ساتھ ساتھ اغلے دن پندرہ شعبان کو روزہ بھی ضرور رکھئے کیونکہ روزہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے جو ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان میں ایک دن پھوزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی یہ فضائل اور یہ تمام تر نوافل اور اس کی فضیلت احمیت اور تمام میں نے آپ سے شب عبارات کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ یہ تمام انفرمیشن شیئر کی ہے اللہ کے حکم سے اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے آپ کی تمام تر مشکلات کو آسان کریں اور اس رات کو آپ کے لئے بابرکت بنائیں اور تمام آپ کی مشکلات پورے سال کی جو ہیں وہ اللہ تعالی دور کریں جب برات بہت ہی اہمیت کی حامل جو ہے وہ رات ہے اس رات میں اللہ تعالی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور انسان کے نام اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتے ہیں اور اگلے سال کی تمام تر اللہ تعالی تقدیر لکھتے ہیں کیا اس کے ساتھ ہونا ہے اور اس پورے سال میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں تمام تر حالات اللہ تعالی جو وہ دنیا میں بھیجتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا حکمران کیسے ہوں گے اور کیا ان کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ اگلے سال تک کیا معاملات پیش آنے والے ہیں وہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں وہ تمام معاملات اللہ تعالی نازل کرماتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روات آپ کے لئے بابرکت ہو پورا سال آپ کا بابرکت طریقے سے گزرے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو رنج و غم سے نجات ہو گناہوں سے مغفرت ہو اس ویڈیو میں جو نوافل بتائے گئے ہیں ان کو ضرور فالو کیجئے ضرور اس کی حساب سے جو وہ نوافل ادا کیجئے عبادات کو اپنی اپنا اس روات میں جو وہ ان عبادات کو ضرور کیجئے اور سب کے لئے دعا کیجئے ایسے لوگوں کے لئے بھی دعا کیجئے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر روزگار عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے جو بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی طرف لائے جو حالات سے تنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے جو اپنی زندگی کی جو بھی حاجات چاہتے ہیں وہ ان کی پوری ہو تو اللہ تعالیٰ اس روات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام طرح حاجات کو پورا فرمائیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کی وہ مشکلات اس کے وسیلہ سے اس کے توسط سے تلحل کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں لکھیں انشاءاللہ آپ کی کمیٹس کا تسلیف وقت جواب دیا جائے گا وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اسی کے ساتھ اجازت ہے اللہ حافظ